موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر دل سک نظر بم دھماکوں کے پانچ مجرمین کو سزا ہے موت نائے کی خصوصی عدالت کا فیصلہ ملزن نمبر ایک ریاض بھٹ کل حنوز مفرور بی سی کمیشن اپنی ریپورٹ صدیر کمیشن کی ریپورٹ کی بنیاد پر نہیں دے گا صدر نشین بی سی کمیشن کی وضاحت مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی ریپورٹ کے بعد ہی تحفظات کی سفارش کرنے کا فیصلہ ریاست کے مالی خسارے اور بہبود اسکیموں کے لیے فنڈز کی ادم اجرائیت سے ناراض کانگریس اور مجلس اہوان سے چلے گئے گینگسٹر نائیم کے انکانٹر کی تحقیخات سی بی آئی کو سنپنے سے وزیرالہ کا انکار امن کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان اور جواہنگر میں سڑک حادثہ دسمی جماعت میں زیر تعلیم لڑکی آٹیسی بس کی ٹککر سے ہلاک سورخیں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانگر دلسک نگر بم دھماکوں کے سلسلے میں خسرووار خرار دیے گئے پانچ ملزمین کو سزا موت سنائی گئی ہے چرلاپلی جیل میں قائم اینائی کی خصوصی عدالت کے جج نے اسداللہ اختر یاسین بھٹکل تحسین اختر زیاور رحمان اور ازاز شیخ کو قتل اقدام قتل اور دوسرے مقدمات کے تحت خسرووار قرار دیا تھا اس تغاثہ کی طرح سے مجرمین کو موت کی سزا دینے کی درخواست کی گئی تھی اکیس پیبری سال دوہزار تیرہ کو دلسک نگر کے پاس واقعے ایک سو سات بس سٹینڈ اور مرچی سنٹر کے پاس ہوئے دو دھماکوں میں اٹھارہ فرات ہلاک اور سو سزا زخمی ہوئے تھے سرونگر پولیس نے دھماکوں کے سلسلے میں مقدمہ درج کیا تھا نائے نے انٹیلیجنس بیورو کی ٹیموں کے ساتھ یاسین بھٹکل کو ہند نیپال سرہت سے اگز دوہزار تیرہ میں گرفتار کیا تھا تحسین اختر عرضیار رحمان کو بائیس مارد دوہزار چودہ کو راڈستان سے گرفتار کیا گیا تھا اجاز شیخ کو سپٹمبر دوہزار چودہ میں سہارنپور سے گرفتار کیا گیا تھا ان دھماکوں کا ملزم نمبر ایک دریاز بھٹکل مفرور بتا گیا ہے اس دغاثہ کے وکیل سرندر نے بتایا کہ عدالت نے ان دھماکوں کو شاز و نادر قرار دیتے ہوئے مجرمین کو موت کی سزا سنائی ہے اس مقدمے کی سماعت کے دوران ایک سو ستاون گواہوں کے بیانات قلم بن کیے گئے چار سو چھے آسی دستاویزات کے علاوہ ایک سو تہتر ثبوت پیش کیے گئے تھے عدالت کے فیصلے کے پیش نظر چلہ پلی جیل کے پاس غیر معامل سیکیروٹی بند وز کیا گیا تھا بی سی کمیشن کے صدر نشین راملو نے کہا ہے کہ بی سی کمیشن اپنے ریپورٹ صدیر کمیشن کی ریپورٹ کی بنیاد پر نہیں دے گی عوام سماعت سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے راملو نے کہا کہ اب تک باون ہزار درخواستیں موصول ہوئی ہیں نوے فیصد درخواست گزاروں نے مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات دینے کے لیے نماندگی کی ہے اس کے علاوہ خان پتھان سید مغل کو بھی تحفظات میں شامل کرنے کے لیے نماندگی موصول ہوئی ہے راملو نے بتا کہ کمیشن ازلا کا دورہ کرنے پر غور کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ کمیشن ان درخواستوں کا جائزہ لے گا اس کے علاوہ مرکزی اور یہتی حکومتوں کی ریپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد ہی کمیشن تحفظات کی سفارش کرے گا میں یہ وعدہ دیتا ہوں کہ صرف سودھر کمیٹی کمیشن کی ریپورٹ پہ آدھر پر ہی ہم نہیں دے دیں گے ہم خود ریسرچ کر کے ہمارے بور سے اور سٹارٹس جو ہے گورنمنٹ ہے سینٹر گورنمنٹ کے پاس ہے سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس ہے تیلانگانہ بھی یہ ایک ہی دن میں فیملی کا ریکارڈ لے لیا اور آدھر کارڈ کے بور سے لیتے ہیں اور یہ ریشن کارڈ بھی ہے اور ریشن کارڈ ہی صرف وہی ہی بتاتی ہے کتنے لوگ کونسا کونسا کمیونٹی میں گریب ہیں بولکے وہ 80% تیلانگانہ میں گریب ہیں بولکے وہ ریشن گھڑی بتاتی ہے ریاست کے مالی خسارے فیض بازدائیگی شادی مبارک اور آسرا وظائف کی ادم اجرائی پر مجلس نے اسمبلی سے واک آٹ کیا مالی خسارے پر حکومت کے جواب سے غیر مطمئن کانگریسی ارکان بھی ایوان سے چلے گئے وقفہ سوالات کے دوران مجلس کے فلو لیڈر اکبر الدین اویسی نے سوال کیا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کسانوں کے خرض معافی آسرا وظائف فیض بازدائیگی اور چاول کے کوٹے میں اضافے سے کیا ریاست مالی خسارے کا سامنا کر رہی ہے مالی خسارے کا سامنا کر رہی ہے مالی خسارے کا سامنا کر رہی ہے زیارے کا سامنا کر رہی ہے فی reimbursment social security pensions and increase in rice quota for the BPL family sir for this an answer which was given and said that from last two years ago we are not in a deficit but we are in revenue surplus honourable minister sahab is giving sir to you I would like to ask the honourable minister sahab is that sir salary hike par kitna amount harch ho ra hai what is the total amount that would be spent on the salary hike that has not been provided sir in the answer sir sir I have also asked about crop loan waiver the details of the crop loan waiver is how much that has also not been given I hope the honourable minister sahab would give me sir I had also asked about the scholarship amount estimated and I would like to know for honourable minister sahab is that what would be the scholarship amount estimated and release and pending sir I have also asked about about the social security pensions for that also honourable minister sahab has not given a reply kindly at least now give me the details of ASRA pending amount sir I have also asked about the bankable loan spending so honourable minister sahab had not given me the details of the loan pending sir 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 I also I asked about this rice quota 6 kgs those details also if honourable minister sahab would give me I would appreciate this sir sir and secondly sir sir honourable minister sahab had said that he will be knowing only after the march final sir fine sir we will wait for the we will wait till march sir but sir in the answer to the B sir he has given 47,000 details he has given sir sir the revenue deficit has been 4,304.58 is it right or wrong so where have we been surplus sir I really don't understand we have not been surplus abhi aada aada saal ka bhi agar aap dekhenge to half year may bhi hum 4,587.5 is it right or wrong sir sir there are few more questions sir if you kindly allow me let the honourable minister sahab give the reply to my questions then again I will ask further more questions if you if you say that I should ask right away I will go ahead asking all the questions so will you give the reply then after can I give ask more questions sir so after answer right sir 16 17 abhi 6 maine hoa ho chay maine ka is a maine maine marci maine ke baad paura accounts a.g. ko submit karne ke baad or revenue surplus revenue deficit hai جb bata sakti کی گئی اخلیتی بجٹ میں اب تک چھ سو کروڑ روپے منظور کرتے ہوئے احکامات جاری کی ہیں لیکن تین سو کروڑ روپے کی رقم جاری کی گئی اکبر ویسی نے سوال کیا کہ جی اس ٹی پر عمل سے ریاست کی آمدنی پر کیا اثر پڑے گا نوڑ بندی سے کیا ریاست کو مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا سر ٹوٹل آر ایف ٹی ریلیزد ان دیئر ٹوٹ آدن سکسٹین is zero mtf release is zero sir sir in again in 2015 and 16 sir 2015 and 16 sir the total students are 14 lakhs 15,667 sir sir total RTF release is 700.90 total mtf release is 281.3 0.10 crore sir the total release of RTF and MTF is 984 sir now the question is that sir in 2014 and 15 the amount which was released for 2014 and 15 for 13,84,000 of disabled welfare minority EBC SC, ST and BC sir the total amount was 2,266 it was 2,266 crore sir sir now the question is that in 15 and 16 only 984 has been released so when are you going to release these remaining amount the amount which is due is a question sir and sir what will be the amount for 2016 and 17 when will that also be released is a question sir sir the students are suffering sir minority budget also sir if we have to see sir shadi mubarak scheme honourable minister sahab was saying from last six months sir that kaliyana maam usmeh sahab ek paisa nahi diye shadi mubarak mein nahi diye shadi mubarak 2016-17 budget allocated for 150 till now budget release is only 30 crore sir they have not released that sir so i want to know when are you going to release for overseas study sir on mim's demand this was also agreed sir when are you going to release the amount for that bankable link scheme sir bankable link scheme the applications are subsidies not yet released the applications have been sanctioned minorities bcs sc sts are suffering when when are you going to release that amount is the question sir sir about the post matrix sir i have to ask the question sir see see this is question our sir question only i am asking sir sufficient time has been sir about about post matrix scholarship sir about minorities about minority sir 2016-17 budget sir mtf 50 crore is not yet released sir rtf 233 crore is not yet released bro 238.07 crore not yet released sir only 85 crore have been released sir sir in minority budget 1000 change has been allocated out of that 600 crore ka jiyo diya gaya lekin paisa jo aya wo sirif 300 chiller ka on aya sa and 16-17 it is zero sir 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 i am i am just sir i am sir you have to give me some permission sir sir this is now the time is 11 20 we are sir sir you just sir i i i i humbly submit and i request sir i just need two to two minutes sir i'll finish it off sir sir i want to know for a honourable minister saab sir i want to know for honourable minister saab sir what will be the impact of gst what will be the impact of gst on state economy state finances state revenue collections how are we going to be in plus after gst or in minus also i would like to know after this demonetization what do you think we know that we don't know the clear picture but again are we going to be in plus or in minus sir sir i would like to know from your kind self honourable minister saab did he not promise in the budget session that he would release 20 crores for khuli khutub shah development authority did he in the on this floor did he promise or not have you released it or not from last two months sir the pensions are not released i want to know when are you going to release this pensions it is very important sir and about shadi mubarak i have said sir these are only few questions which i am asking and i hope that a specific reply has been given in this sir minister minister one second sir minister 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 silence بلدی ڈببائی شاتم سی اسٹی بی سی مائنارٹ کے لیے ایک ایک نامیکل سپورٹ سکھین کو دبول ایچی نمو ہونکہ آم یکو تھا مُپپئی آم یکو تھا مُپپئی نال بیش آتن کود تپکوینڈا ممت کارن رلی چشی آہ ونی کوڈا کمپیڈ چشتہ مانچے بی مانو جس تہا دکھشا اٹلے ادکشا اکبرگاروں غتمل اوکٹ وارل اینسٹویشن کو دبول پینڈگی ناڈکی دکھتا اس پر مجلس کے قائد مخرنہ اکبر اویسی نے کہا کہ وزیر فینانس کا جواب غیر ذمہ دارانہ ہے لہٰذا مجلس پارٹی ایوانس سے واک آؤٹ کرتی ہے مہترم سپیکر صاحب میں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ کھڑے ہو کر کہ میرے کوئیسٹن پر جو میں جواب چاہ رہا تھا کہ ایسٹی ایسٹی بیسیس ڈیسیبلڈ جو بچے ہیں ان کی جو سکولرشپ نہیں آئی ہے دو دو برس سے نہیں آئی ہے زیرو ہے بچے پریشان ہیں آسرا پینشن نہیں آئی ہے پینشن کی وجہ سے معذورین بیوائیں جو سب پریشان ہیں اس کے اوپر کا جواب نہیں دیا گیا اخلیتی بجٹ میں بڑے بڑے اعلانات کیے گئے لیکن صرف تین سو کارڈ روپیا ریلیس کیا گیا اوورسی سکولرشپ میں نہیں دیا گیا فیز ریمبرسمنٹ میں نہیں دیا گیا اور کسی پر بھی اور یہ سوال یہ جو جواب دینا تھا یہ بالکل ہی غیر ذمہ دانا جواب ہے اور حکومت سی ایسٹیز بی سیز اور مانورٹیز کے ساتھ جو نائنصافی کر رہی ہے ان کے تعلیم کو خراب کر کر اور آج اس آئیوان میں ایک مکمل اور موثر جواب دینے میں منسٹر صاحب کی ناکامی پر اور مسلمانوں کے ساتھ سی ایسٹیز اور بی سیز اور ڈیسیبل کے ساتھ جو نائنصافی ہے اس پر میں احتجاج کرتے ہوئے آئیوان سے وک آٹ کرتا ہوں نمز دواخہ نے کوسری بنانے کے لیے سینٹالیس کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں وزیراسیت نے وقفہ سوالات کے دوران اسمدی میں یہ بات بتائی وزیراف پیشی ہریش راہوں نے بتایا کہ ایک ہزار دس کروڑ روپے کے مسارف سے ریاست میں تین سو تیز گودام تعمیر کیے جا رہے ہیں وقفہ سوالات کے دوران نمز دواخہ نے کے آلات کی قریدی میں بدنوانیوں سے متعلق سوال پر وزیراسیت لکش مرڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آلات قریدنے میں کوئی بدنوانی نہیں ہوئی ہے متحدہ آندھرہ میں جو بدنوانی ہوئی تھی اس کی تحقیقات کروائی گئی اور خاتیوں کے خلاف چار شیط بھی داخل کی گئی ہے وزیراسیت نے بتا کہ حکومت آن لائن خریداری کر رہی ہے اور میاری آلات قریدے جا رہے ہیں اب تک سینٹالیس کروڑ کے اثر آلات قریدے گئے دس کروڑ سپیشل روم بنائے جا رہے ہیں دو کروڑ کے فرنیچر بھی خریدے گئے اوپی ٹاور خائم کرنے کا بھی منصوبہ ہے بی بی نگر ہاسپیٹل کا جنگی خطوط پر کام جاری ہے ایمز کے لیے مرکز سے نمائندگی کی جا رہی ہے ریاست کے گوڈان کے تعمیرات سے متعلق سوال پر ریاستی وزیر ہریش رو نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ گوڈان کی تعمیر کے لیے مرکزی حکومت چار سو کروڑ روپے کی سبسیڈی فراہم کر رہی ہے تین سو اکیس مخامات پر گوڈان تعمیر کیے جا رہے ہیں اب تک ایک سو چالیس گوڈان مکمل ہو چکے ہیں اس پر ایک ہزار کروڑ روپے خرج کیے جا رہے ہیں ریاستی وزیر نے بتا کہ نل گنڈے میں سنترے کی مارکٹ خائم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے انہوں نے گوڈان کی تعمیرات میں کسی خزم کی کوئی بدونوانی سے انکار کیا آن لائن ٹنڈرز طلب کی جانے کی پات کہی گئی جس سے حکومت ایک سو پچاس کروڑ روپے کا فائدہ حاصل کر رہی ہے سرکاری دواخانے کی کارکردگی کو بہتر بنانے سے متعلق اٹھائے گئے سوال پر اپوزیشن جماعتوں نے سوال کرنے کا موقع فراہم کرنے کا مطالبہ کیا لیکن انہیں مائک نہیں دیا گیا وزرسیت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ڈیالیسیس سنٹر میں اضافہ کیا جا رہا ہے سرکاری دواخانوں میں مہینے کے لیے اصلی آلات فراہم کے جا رہے ہیں رہستی وزیر سہت نے کہا کہ سرکاری دواخانوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے مختلف اقدامات کے جا رہے ہیں جس کے بعد سرکاری دواخانوں میں علاج کروانے والے عوام میں بیس ویصد کا اضافہ ہوا ہے بعد میں سپیکر نے ٹامیلانڈو کی آنجہانی وزیراعلا جیلالیتا اور دیگر ارکان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دو منٹ کی خاموشی منائی وزیراعلا کے چندر شکھراؤں نے واضح کیا ہے کہ گینگسٹر نعیم کے انکانٹر کی تحقیقات سی بی آئی کو نہیں سوپی جائے گی اسمبلی میں اپوزیشن کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کیسی آر نے کہا کہ دس سال حکومت میں خاموش تماشا دیکھنے والی کانگریس کا سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کرنا مزقہ خیز ہے انہوں نے کہا کہ دو سال تک خاموش رہنے پر اب حکومت پر الزام لگایا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں نعیم کو پڑا دینے والے کون تھے اور سال دوہزار سات میں عدالت آنے کے بجائے وہ کہاں غیب ہو گیا تھا نعیم کے خلاف کاروائی کے ستائش کے بجائے پولیس اور حکومت پر الزام تراشی کی جا رہی ہے وزیراعلا نے پولیس کے ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ایر ایس کے برسر اقتدار آنے کے بعد جرائے میں کمی آئی ہے قہبہ گری میں کمی ہوئی ہے آمن و خانون کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا نعیم کے معاملے میں کوئی بھی اہددار ملوث کیوں نہ ہو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیسی آر نے بتا کہ ایک سو چہتر مخدمے درد کیے گئے سات سو چالیس افراد سے پوچھتات کی گئی ایک سو چوالیس مجلس کو حراست میں لیا گیا پولیس حکمت عملی کے ساتھ کام کر رہی ہے اس کیس کی تحقیقات جاری ہے مکمل تفصیلات آنے کے بعد ضروری کاروائی کی جائے گی تلنگانہ اسملی میں گینگسٹر نعیم کے انکاؤنٹر اور اس کی سرگرمیوں پر پیر کو گرمہ گرم مباحث ہوئے مجلس کا رکن کو سرمیدین نے نعیم کی سرگرمیوں سے مطالقی سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ کتنے آئی پی ایس اہدداروں نے نعیم کی مدد کی ہے یہ بتایا کہ ان میں کتنے ہیں دس یا بارہ یہ بتایا کہ تلنگانہ اور آندھر پردیش میں برسر خدمت ہیں کیا حکومت یہ بتا سکتی ہے کہ آئی بی آفیسر مرہوم موسس کے وقت کیا نعیم کو پاکستان بھیجا گیا تھا تاکہ لشکر تیبہ دراندازی کر سکے کیا حکومت یہ بتا سکتی ہے کیا نعیم سہراب الدین مخدمے میں ملوث تھا سابق نیکسلیو کو مغبری کے لئے استعمال کرنے کا عمل تلگوزشم کے دور میں شروع ہوا تھا جسے ڈی جی پی اور آئی جی انٹلیجنس نے دوہزار چودہ تک جاری رکھا کاؤسر مہیدین نے سوال کیا کہ وہ کون سے سینئر اہددار ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ریاست میں یا انٹرنیشنل طور پر مختول کا استعمال کیا نعیم کی تطفیم کے موقع پر ان کے گھر والوں کو تک اس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی گئی جو سراسر غلط ہے ہم اس معاملے کی غیر جاندارانہ تحقیقات چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وزیراعلا نعیم کے بچوں کو گھر والوں یا دادی کے ساتھ رہنے دیں اور جیل میں بچوں کو ماں سے ملنے کی اجازت دیں جس طرح کی غلط اطلاعات میڈیا کے ذریعے دی جا رہی ہے اس سے ہمارے شہر اور یعصد پر منفی اثر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے بین اللہ فامی سرماکاری میں رکاوٹ ہو رہی ہے آل ایر انکانٹر کے لیے جو سیٹ تشکیل دی گئی تھی اس نے ابھی تک تحقیقات نہیں کی اور میں وزیراعلا کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کانگرس کے ارکان اسمبلی سمپت کمار اور چنرڈین الزام لگا کہ حکومت اہوان اسمبلی میں بہبودی فنڈ سے متعلق گمراہ کر رہی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے سمپت نے کہا اسمبلی میں فیز بازدائی سکیم میں کٹوٹی کی گئی جاریہ سال ایک روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا پس ماندہ تفخات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس موقع پر چنرڈین نے کہا کہ اسمبلی میں وزیر فنانس نے غلط آداد و شمار پیش کیے طلبہ کو فیز بازدائی کی نہ کرنے پر کالوجس سے نکالا جا رہا ہے اور حکومت ستر فیصد رخم ادا کرنے کا جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے نوڑبندی کے بعد حاصل ہونے والے کالے دھن کو غریبوں کی فلائے سکیموں کے لئے استعمال کے مقصد سے پردھان منطری غریب کلیان یوجنا کا آغاز ہو چکا ہے مہیک میں انکم ٹیکس کو عزیدار سوشیل کمار نے بتا ہے کہ اس سکیم کے تحت کالا دھن رکھنے والے تیس دسمبر تک مشروط طور پر رخم جرا کرا سکتے ہیں اس سکیم کے تحت رخم جمع کرانے والوں کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اس سکیم کے تحت اکتیس مار دوہزار سترہ تک پچاس ویسا ٹیکس کی رخم ادا کرتے ہوئے جمع کرائے جا سکتا ہے اس مگلنگ، ڈرکس، بینامی معاملات، حوالہ اور ڈرکس سے حاصل ہونے والی سرگرمیوں کے رخم اس سکیم کے لئے قابل قبول نہیں ہوں گی انہوں نے یہ بھی بتا کہ جو بھی اس سکیم کے تحت رخم جمع کرائے جائے گا اس کی شنا خفیہ رکھی جائے گی ناظرون ڈیس ای پی پی سومتی نے زیر تحقیق مخدمات کے لئے ایک میلہ منعقد کیا ہے جس میں متعلقہ پولیس ٹیشنز کے سرکن اسپیکٹر، سبن اسپیکٹر اور کانسٹیبلز نے شرکت کی اس موقع پر زیر تحقیقات مخدمات کو جل سے جل مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی اس کے علاوہ جیل سے چھوٹنے والے خیدیوں پر کڑی نظر رکھنے کے علاوہ دوسرے امور پر خصوصی توجہ دینے کا بھی مشوراتی آ گیا تلنگانہ میڈیکل کونٹریکٹ ورکرز کی جانب سے سروجین دیوی آئی ہاسپٹل میں احتجاجی دھرنا دیا گیا احتجاجوں نے میڈیا کو بتایا کہ انہی تنخواہیں گزیتہ تین مہنوں سے نہیں دی گئیں جس کی وجہ سے ان کا چینہ دو بھر ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ نوڑ بندی کے وجہ سے بھی ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے احتجاجوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی تنخواہیں فوری طور پر جاری کی جائیں جوانگر میں پیش آئے سڑک حادثے میں آٹیسی بس کی ٹکر سے ایک موٹر سیکل سبار لڑکی برسر موقع ہلاک ہو گئی جبکہ اس کے دو ساتھی زخمی ہو گئے متاثرہ لڑکی پیر کی صبح کو خاتمی ای سی آئی ایل سے دمائی گڑا جا رہے تھے کہ ایک آٹیسی بس نے ٹکر دے دی اس کے نتیجے میں ایک لڑکی ہلاک ہو گئی جو دسویں جماعت میں زیر تعلیم تھی جوانگر پولیس نے ایک کیس در کر کے بس ڈیور کو گرفتار کیا ہے اور زخمی لڑکیوں کو علاج کے لیے گاندی ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے موکیلہ گیٹ شنگر پلی منڈل میں دو مخالصن سے آنے والی کار انٹکرانے سے تین افراد زخمی ہو گئے پولیس نے کیس در کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے سنگرڈی خومی شہرہ پر پیش آئے حادثات میں گاڑی چلانے والوں کی جانے جا رہی ہیں لیکن ٹرافک نظام پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی بعض گاڑی چلانے والے شراب پی کر گاڑی چلاتے ہیں مذکرہ شہرہ پر حال ہی میں دو تین قطرناک حادثات پیش آ چکے ہیں جس میں گاڑی چلانے والے خلاق اور شدید زخمی ہوئے ہیں چکڑ پولی پولیس نے خساختہ پولیس ٹولی کو پرانے اور نئے نوٹوں کی تبدیلی کا جھانسہ دینک الزام میں گرفتار کیا ہے پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے بائیس سالہ محمد عبدالرزوان، سید کازیم، سید مزبوت دین، ارف علی، وائجوالہ، شاہد پاشا، ویخار مہدی اور اکبر خان کو گرفتار کر لیا انہوں نے بتا کہ گرفتار صدافرات نے گنیش ریڈی کے پاس سے پینٹالیس لاکھ روپے کے نوٹ لیا ہے لیکن اسے لوٹ لیا گیا پولیس نے بتا کہ گرفتار صدافرات جہاں سے باس مزبوت دین جو اسٹولی کا سرغنہ ہے اس نے نوٹوں کی تبدیلی کے لیے ایک پرکشش منصوبہ بنایا جس پر ایک شخص گنیش ریڈی پینتالیس لاکھ روپے کے ساتھ بس بھوان چیکڑ پلیایا جہاں گرفتار صدافرات شخص جوالہ جو کہ ایک وکیل کا بیٹا ہے اس نے پولیس گاڑی جس پر سرن لگا ہوتا ہے وہاں پاہت گیا اس پر گنیش ریڈی رقم سے بھرے بیک چھوڑ کر فرار ہو گیا پولیس نے بتایا کہ گرفتار صدافرات نے لوٹے ہوئے مال قنیمت کو آپس میں تقسیم کر لیا پولیس نے گرفتار صدافرات کے خوابزے سے ستائیس لاکھ روپے کی نقد رقم پر آمد کر لی ہے ایس اوٹی پولیس نے قادی ساریخ کو گرفتار کیا ہے پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ومشی دھرڈے قادی ساریخ ہے جو گھروں میں خفل شکنے کے ذریعے سرخے کی وارداتیں انجام دیتا ہے پولیس نے بتایا کہ چہترنا پوری اور ہل بی نگر کے لاکھوں میں سرخے کی وارداتوں میں شکایت پر پولیس نے چوکسی میں اضافہ کیا ہے پولیس نے گرفتار صدافرات کے خوابزے سے چار سو گرام تلائی زیورات ایک کار اور ایک سکوٹی موٹر سائکل برامت کر لی ہے بھوانی نگر میں روڈ نمبر دو پر واقع فرنیچر کے گودام کو راہ ساڑھے گارا اور بارہ بجے کے ترمیان آگ لگئی رات ہونے کے وجہ سے گودام میں کوئی موجود نہیں تھا اس لئے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا لیکن بارہ لاکھ روپے کے مانے نقصان کا انداز آلگ آیا جا رہا ہے لگڑی کے جل جانے کے وجہ سے آگ کیشو لے کافی دیر تک بلند ہوتے رہے دو فائرین جنروں نے تین سے چار گھنٹے تک مسلسل کوشید کے بعد آگ پر خواب پایا آگ لگنے کی وجہ شوٹ سرکیٹ بتائی جاتی ہے بھاوی نگر پولیس نے کیس جات کرتے ہوئے تحقیخات شروع کر دی ہے ہائی ٹیک سٹیٹی میں کیاپ کو آگ لگنے سے کار جل کر خاکستر ہو گئی اتوار اور پیرکی درمانیشیا ملیشیا ٹانچپ کوکٹ پلی میں واقعہ پیشا کیاپ کوکٹ پلی سے ہائی ٹیک سٹیٹی جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک کار میں آگ لگ گئی جس میں بشمول ریور پانچ افراز سوار تھے فائر بریگیڈ نہ پہنچنے سے کیاپ مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گئی آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پی نظر ڈالتے ہیں دل سک نگر بم دھماکوں کے پانچ مجرمین کو سزا موت نائے کی خصوصی حدالت کا فیصلہ ملزن نمبر ایک ریاض بھٹ کل حنوز مفرور بی سی کمیشن اپنی ریپورٹ سدھیر کمیشن کی ریپورٹ کی بنیاد پر نہیں دے گا صدر نشین بی سی کمیشن کی وضاحت مرکزی اور ایساتی حکومتوں کی ریپورٹ کے بعد ہی تحفظات کی سفارش کرنے کا فیصلہ ریاست کے مالی خسارے اور بہبود اسکیموں کے لیے فنڈز کی عدم اجرائیت سے ناراض کانگریس وار مجلس اہوان سے چلے گئے گینگسٹر نائیم کے انکانٹر کی تحقیخات سی بی آئی کو سنپنے سے وزیراعلا کا انکار امن کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان اور جواہنگر میں سڑک حادثہ دسمی جماعت میں زیر تعلیم لڑکی آٹیسی بس کی ٹککر سے ہلاک اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کا پہنچتا ہے اللہ حافظ